اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہو اللہ پاک احسان ہے میں بھی ٹھیک ہوں امید آپ سب خریت سے ہوں گے اچھا یہ دوستو ایک رقبہ ہے ادھر میرے پاس یہ آپ پہلے رستہ چیک کریں نا یہ باجان رستہ ہے یہ رستہ ہے یہ رستے کی دوسری سائٹ یہ آپ چیک کریں ادھر باجان یہ رقبہ ہے میرے پاس یہ آپ چیک کریں یہ ادھر پیچھے تک جا رہا ہے نا یہ بیس کنال رقبہ ہے صرف بیس کنال یہ آپ چیک کریں یہ ادھر سے آ رہا ہے پیچھے سے یہ اس میں جوار والا بھی ہے اور یہ آگے سرسوں والا بھی ہے میں تھوڑا قریب جا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ باجان بیس کنال جگہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے دونوں سائڈوں پہ باجان روڈ ہے یہ ایک لنک روڈ ہے یہ لٹھے پہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل یہ کاغذات میں رستہ ہے بیس فٹ سے بائیس چوبیس فٹ یہ روڈ ہے اور یہ جو بڑے بڑے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سائڈ پہ یہ رقبے کی دوسری سائڈ پہ یہ باجان پرانی ریلوے لائن ہے اس سائڈ پہ ریلوے لائن ہے اس رقبے کے اور اس سائڈ پہ یہ لنک روڈ ہے یہ میں آپ کو تھوڑا قریب جا کر دکھاتا ہوں اس کے دونوں سائڈوں پہ روڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لنک روڈ ہے اچھا اس کو باجان یہ آپ چیک کریں نا پہلے یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں نا یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں پہ اس سائڈ پہ یہ ایک لنک روڈ ہے ریلوے لائن ہے یہ ریلوے لائن ہے یہ رقبہ ہے اور اس سائڈ پہ ہی لنک روڈ ہو گیا اچھا یہ رقبہ کے ایک سائڈ پہ لنک روڈ دوسری سائڈ پہ پرانی ریلوے لائن چلتی نہیں ہے چکوال میں پہلے چلتی تھی اب نہیں چلتی ریلوے لائن ختم ہو گئی ہے تو پرانی ریلوے لائن ہے جگہ اس کے بھی موجود ہے ادھر بجن یہ رقبہ آیا ہے میرے پاس بلکل ہموار رقبہ ایک پیس ہے یہ آپ مٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ آپ مٹی چیک کریں یہ سر سوینوں نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پیچھا جو ساتھ اس کے کھیت ہے اس میں یہ لگی ہوئی ہے جوار یہاں پہ میں کھڑے ہو کر پورا رقبک آپ کو بیو دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے رستے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہے اس کا فرانٹ دونوں سائڈوں پہ اس کا فرانٹ ہے ادھر پرانی ریلوے لائن پہ بھی اس کا فرانٹ ہے اور یہ ساتھ لینک روڈ پہ بھی اس کا فرانٹ ہے یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ ساتھ رستہ آگے کی طرف جا رہا ہے یہ بجن ذلہ چکوال ہے تاثیل کلر کار موزہ بون ذلہ چکوال تاثیل کلر کار موزہ بون ہے یہ ٹھیک ہے جو یہ بجن چکوال سے صرف آٹھ کلومیٹر ہے رقبے تک مین شہر سے آٹھ کلومیٹر رقبے تک چکوال سے چھے کلومیٹر ہائیوے روڈ پہ ہے چکوال کلر کار روڈ پہ تو چھے کلومیٹر اور جو لنک روڈ ہے یہ کچھا ہے ابھی ٹھیک ہے تو یہ ہائیوے سے دو کلومیٹر اندر لنک روڈ پہ ہے ہائیوے سے دو کلومیٹر اندر لنک روڈ پہ ٹھیک ہے یہ لنک روڈ آ رہا ہے یہ لٹھے پہ ہے بلکل ہائیوے سے یہ الگ ہوتا ہے اور یہ رقبے تک آگے کی طرف جا رہا ہے گاؤں کے پیچھے دہرے بنیوں میں بہت زیادہ بات دی ہے اس سائیڈ پہ یہ جا رہا ہے تو اس کا بجن انتہائی مناسب ریٹ ہے دونوں سائیڈوں پہ اس کے رستہ موجود ہے انتہائی مناسب اس کا ریٹ ہے یہ میں آپ کو اس سائیڈ پہ دکھا دیتا ہوں یہ ساری عبادی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بجن ساری عبادی ہے یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ ساری عبادی ہے اور اس میں تقریباً دو پول لگتے ہیں بجن دو پول لگتے ہیں اور رقبے تک بجلی پہنچ جاتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورے اس ایرگے کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ رقبہ ہے یہ ساتھ بھی ایک کمرہ بنا ہو گئے نا یہ کسی اور کا ہے ٹھیک ہے یہ بیس کنال ایک ہی پیس ہے ایک ہی بندہ اس کا مالک ہے رجسٹری انتقال اس کی ہوتی ہے کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہے ملکیت رقبہ ہے اور ری سیل میں ہے یہ ان لوگوں کا جدی نہیں ہے یہ ری سیل میں ہے ٹھیک ہے تو شاندار یہ رقبہ ہے مناسب اس کا ریٹ ہے اس کا بجن تین لاکھ روپے کنال اس کا ریٹ ہے تین لاکھ روپے کنال اور بیس کنال یہ جگہ ہے بلکل عبادی کے ساتھ ہے اور یہ جو ریلوے لائن آ رہی ہے یہ ریلوے لائن سے اگر بندہ چکوال سائیڈ پہ جائے نہ تو صرف پانچ کلومیٹر بنتا ہے ریلوے لائن سے جائے تو اگر ادھر سے ہائیوے کی طرف سے جائے بندہ تو پھر آٹھ کلومیٹر بنتا ہے دو کلومیٹر کچھا اور اس کے بعد آئیوے پہ چھے کلومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انتہائی مناسب اس کا ریٹ ہے تین لاکھ روپے کنال بیس کنال یہ جگہ ہے ری سیل میں تو جس بھائی کو چاہیے ویڈیو میں مل جائے گا جس بھائی کو چاہیے انشاءاللہ ہم لے کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیے کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں موسیقی